بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں میت کرتا ہوں آپ سب خریہ سنگے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ جاؤں ہی خریہ سے آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اکبال یوٹیوب چینل اس چینل میں آپ پوشاندید کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جاؤں ہی خریہ سے ہوں دوستو جوزیپے کونتے کا استیفہ بہت ہی مہنگا پڑھ رہا ہے مزید جو مشہد کا بران ہے وہ مسلسل نیچے سے نیچے آ رہا ہے اس کے علاوہ کافی سارے لوگوں کے سوالات ہیں کہ ہم نے فلان سٹیٹ سے فلان ٹائم پہ اپلائی کیا تھا فلان سٹیٹ سے فلان ٹائم پہ اپلائی کیا تھا تو ان کے جوابات نہیں دیتے ہیں اور کتنے چانس ہیں آپ فروری آ چکا ہے اس پر کافی ساری ویڈیوز بان چکے ہیں کہ فروری میں لوگوں کے ویزے لگنا شروع ہو جائیں گے اور جوزیپے کونتے کا جو رد عمل کیوں سامنے آ رہا ہے اور وہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے تو اس پر بھی کافی ساری تفصیلات ہیں وہ آپ ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگوں سے چھوٹی سے ہماری ہمیشہ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں لائک کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے یقین کریں اور بہت شکریہ جو آپ اپلیشیڈ کریں اور اس ویڈیو کو پلیز آپ دوسرے پلیٹ فارم پر شیئر بھی کہا دیا کریں ورسا کو فیس بک کو تاکہ لوگوں تک رینوائی پہنچے اصل حقیقت پہنچے اور وہ پرشان ہونے سے بچیں اور مس گائیڈ ہونے سے بچیں اور اپنے جو انہیں سچائی ہے اس کا پتہ چلے کہ اصل میں اٹری میں ہو کیا رہا ہے اور آنے والے جنہوں میں اٹری میں ہونے والا کیا ہے تو ہم تمام تار انفرمیشن اکٹھی کرتے ہیں اپنے ذرائع سے اور پھر آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جب تک ہمیں انتھینٹک انفرمیشن نہ مل جائے یعنی ہم بیسی سے بھی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹرائیول ایجرس ہیں یا دوست مہاں پر موجود ہیں یا جو مطلب جس طریقے سے بھی رہ رہے ہیں ان سے انفرمیشن اکٹھی کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ محمودیہ ٹرائیول ایجرس کی ویب سائٹ جس کے لنکھ ہمیشہ کی کناب ڈسکرپشن میں موجود ہے وہ آپ ویڈیو نہیں کر رہے ہیں اس کو ویڈیو کیا کریں اس پر ویڈیو آنے سے پہلے پوسٹ دی جاتی ہے صحیح ہے تو کچھ آپ ریڈ بھی کر لیا کریں ریڈ کرنے میں بھی بڑا جواز ہوتا ہے اور بہت کچھ آپ کو وہاں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے نہ کہ زیادہ تر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے بلکہ جو ٹیکس میں لکھا جاتا ہے شاید وہ ویڈیو میں نہ ہو اب جوزیفی کونٹے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ڈر ویزو ویچ ویزا کب نکل گا یہ ایک دوست نے سوال کیا ہے اور نیپالی ویزا سٹیٹ کا کب نکل گا اس طرح سوز ٹرائل سے اپلائی کروایا تھا ٹائم نوہ بچ کا چھے منٹ ہے اکتوبر میں چانس کیا ہے اور اسے کے ساتھ اور سٹیٹس بھی ہیں بلگاری وغیرہ بلگاری پر بھی ہمیں ایک ویڈیوز بنا چکے ہیں مزید اس کی اپ ڈیٹس آپ کو دیں گے تو پہلا جو ہمیں بتایا گیا ہے تر ویڈو ویچ ویزا کب نکلے گا یہ پنجابی میں ایک بھائی نے ہمیں سوال کیا تو اس کی ہم نے معلومات اکٹی کی ہیں جناب یہ چانس ہیں اس کے ساٹھ پرسنٹ چانس ہیں یہ جو آپ نے تر ویڈو ویچ اپلائی کیا ہے نا سٹیٹ میں تو اس کے سکسٹی پرسنٹ چانس ہیں نیپالی ویزا سٹیٹس آپ نے کرے گا تو ایسے جناب اگر ہم بات کریں تو یہ تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے اس میں شاید تھوڑا ٹائم لگ جائے اس کا جو چانس ہیں وہ فیفٹی ٹو پرسنٹ بتایا جا رہے ہیں جو کہ ہم نے اپنے ذرائع سے بسوڑ کیا شاید یہ پہلے نکل آئے اور ٹرائی ویزو والا جو سٹیٹس ہے اس کا بعد میں آئے صحیح ہے جو ٹائم ہے نو بچ کٹری منٹ پر تو یہ اب چانس کیا ہے تو اس کا جناب چانس یہ ہے کہ فیفٹی ٹو پرسنٹ ہے اور اس کا سار پرسنٹ ہے اور بلگاریا سٹیٹ کا جو جس میں اپلائی ہوا ہے تو وہ دو سو بھی کافی پرشان ہے کہ کسی نے ویڈیو بنا کر ڈال دی ہے اسیوشن ویڈیو پر اس پر یہ بتا جا رہا تھا کہ بلگاریا سٹیٹس والے جو ہیں وہ ان کا ویزا نہیں نکلے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آرڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میتاک ایگریکرچر یا نام سیزنل سیزنل جو ہی ہیں انہوں نے کلیر کرنا ہے اور وہ ان کو فلیبر کی اشد ضرورت ہے جو زیپے کونٹے کا بار بار ہم ذکر کیوں کریں جو زیپے کونٹے ایک واحد شخصیت ہیں جس کی جتنی طریف کی جائے کام ہیں اب اسے ایک فری ہینڈ مل چکا ہے اور وہ جو ہے اب جو امیگریشن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اس میں شاید آنے والے دنوں میں ویزے لگ جائے اور یہ ہنڈرڈ پرشنٹ بات سچ ہے اگر آپ اٹلی کا نیوز پیپر نیڈ کریں تو اس میں جو حکومت ہے عملیت بنائی جانی ہے اس میں اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ جو زیپے کونٹے اگر ہوتا تو کاش یہ کام اس طرح ہو جاتا اب جو کونین اس نے منایا اور جو کونین اس نے دماغ میں رکھتے جو سوچے تھے وہ امیگریشن کو بتا رہے ہیں اب وہ سامنے نہیں آئے گا اب وہ بیٹ پر کام کرے گا اور امیگریشن کے کوئی کا اس طرح اس کو ان لوگوں سے غرض نہیں ہے کہ یہ لوگ ملک کے لئے وفادار ہیں جنہیں اس کا اپنا مائنڈ ہے کہ یہ ملک ترقی کرتا ہے پہلے بھی کرونا کی وجہ سے یہ ملک کافی نیچے آ چکا ہے تو اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ مائشت اوپر جائے لوگ یہاں پر چنہیت ہوں کو لیگل کی جائے وہ اپنی روزی کمائے یا اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ دعا دیکھنی دیکھیں گئر مذہب ہو کر اس کا یہ جو ہے عقیدہ ہے صحیح ہے تو جو ویزے سٹیر سے نیپالی تو چانس ہم نے بتا چکا ہوں اس کے علاوہ جو زیپے کونٹے کھڑے ہیں بھائی ساتھ اور جو زیپے کونٹے اب کیا کرتے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ بھی پتہ جا لے گا بہرحال دوستو چانسز بہت ہی زیادہ ہیں اور کافی چانس ہیں صحیح ہے تو پرشان ہونے کی بات نہیں ہے دوستو ویزے لگے گا مائی تک انہوں نے کلیر کرنا ہے اور کافی لوگوں کے یعنی سو میں سے دس پرسنٹ لوگ جہاں ایسے ہیں یعنی دنیا بھر سے جنہوں نے اپلائی کیوا ہے ایڈالی کے لیے کئی پرانے لوگ ہیں تو ویزے نکل رہے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ جس کا نمبر آئے گا اور اگر نصیب میں لکھ ہوا ہے کہ آپ نے وہاں پر روزی روٹی کمانی ہے تو ہر حال میں بھائی آپ کے کاغذ چاہے غلط بھی ہوتے ہیں بھائی آپ وہاں پہنچ آپ دیکھیں ریسنلی ہم نے ایک ویڈیوز اپلوڈ کی ایک مہینے میں ایک بندہ پہنچتا ہے صرف اس کا لکھ چلا ہے یعنی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور ایک مہینے میں بیس لاکھ روپے لگا کر وہ اٹلی پہنچ چکا ہے اور اٹلی سے آگے اس نے سپین جانا تھا صحیح ہے تو اب اس کی قسمت اتنی تیز تھی بھائی نہیں تو لوگ سالوں سال ہو گئے ہیں بیچارے دھکے کھا رہے ہیں ظلیل و خواہ رہے ہیں جب دیکھیں روزی لکھی ہے آپ کی وہاں پہ تو آپ نے ہر حال میں جانا ہے بہرحال اس دفعہ جو زیپکونٹیں ہیں جو وہ آسانی پیدا کرنے جارہے ہیں امیگریشن کے ساتھ اگر وہ واقعی مل جاتے ہیں اور واقعی وہ اتنا اس کے ساتھ امیگریشن ساتھ تامن کرتے ہیں تو یقین کریں نئے آنے والی حکومت اگر بن بھی جاتے ہیں جو زیپکونٹیں نہیں بھی ہوتے تو انشاءاللہ امیگریشن جو ہے مزید قانون میں نرمیاں پیدا کرے گی امید کہتے ہیں ویڈیو آپ کو پسان دیں گے پسان دیں گے پسان دیں گے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پلیس کریں تاکہ وڈیو کو نمفکیشن بہت سارے ہیں آپ نے پہنچ کریں اور چھوڑی سے ایک گزار سے لاس میں یہ کریں گے ویڈیو لائک کریں اور ویڈیو یار پوسٹ زیادہ زیادہ کریں تاکہ لوگ جو نورج ہے وہ پہنچیں مزید کومیٹس کریں آپ کو ہماری ٹیم بھی جواب دیں گے ہم بھی جواب دیں گے ورس اپ گروپ کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے جوائن کر سکتے ہیں ورس اپ ہمیں کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ جتنی ہلپ ہو سکتے ہیں اگر آپ اٹلی میں ہیں کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے تو ہم انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لئے تجار ہے جتنہ ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کی کوشش کریں گے کہ آپ کی ہیلپ ہو جائے ایسے یہ ہوگا کہ یار آپ خوش ہو جائیں گے آپ کو کوئی روزی کا مسئلہ حال ہو جائے تو اس سے ہمیں بڑا جو ہے نفع ہو سکتا ہے دعا مجید رکھیں خیرس واجن ڈیک کر اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ